ہلو فرین اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی یہ خستہ مٹھری کی ریسپی لے کر آئے اسے میں نے میدے میں بنایا ہے اگر آپ چاہے تو اسے آٹے میں بنا سکتی ہیں تو پھر دیر کس بات کی تو بنانا شروع کرتے ہیں اس خستہ کچوڑی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ کے قریب میدہ فرین اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر آدھا میدہ آدھا آٹا ملا سکتی ہیں یا تو پورے آٹے کا بنائیے اور یہاں پر دیکھیں اسے کورکورا کرنے کے لیے میں نے یہاں ڈال دیا ہے دو چمچ کے قریب سوجی اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پر ٹیسٹ و ایکوارڈنگ نمک تو نمک یہاں پر ہمیں بہت کم ہی ڈالنا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ کے قریب اجوائن اجوائن کو ہمیں ہاں تھیلی پر رکھ کے مسلتے ہوئے اس میں ڈالنا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور اس کی فلیور اچھے سے مہدے میں جا سکے اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف چمچ کے قریب یہ منگریلا اور ذرا سا یہاں مہین کے لیے ہمیں گھی لے لینا ہے فرینڈ آپ اچھا ہے تو اس میں کلوی ڈال سکتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پینچ دو پینچ کے قریب لے لیا ہے ہالدی پاوڈر اور ایک پینچ کے قریب لان میرچ پر اب ہم ہاتھوں سے اچھے سے اسے مکس کر دیں گے تاکہ سارے مسالہ آنٹا میں مکس ہو جائے یعنی کہ یہ اچھا سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی دے کے اسے گوند لیں گے فرینڈ اسے بہت زیادہ نرم نہیں گوندنا ہے اور بہت زیادہ ہارڈ میں نہیں دیکھیں اسی طرح کی ہونی چاہیے ہماری ڈو آئیے ہم اسے اب 10-15 منٹ کے لیے اسی طرح سے ریشٹ کرنے کے لیے دیں گے فرینڈ اگر آپ کی ڈول تھوڑی زیادہ نرم ہو گئی ہے تو اوپر سے آپ میدہ یا آنٹا ڈال سکتے تو فرینڈ یہاں پر تھوڑا سا اور اسے چکنا کر لیں گے ہم اس طرح سے یہ چکنا ہو چکا ہے اور اس کے اب ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں گے تاکہ ہمیں ایک ایک بول کو بنانا بیلنا آسان رہے تو فرینڈ یہاں پر ہمیں اتنا زیادہ بیلنا ہے جہاں روٹی ہم جیسا بناتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ پتلا تو یہاں پر ہم یہ بہت ہی آسانی سے روٹی بن جاتا ہے بینہ تیل یا بینہ آنٹا ڈالے ہی بہت ہی آسانی سے یہ بلا جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے بیل لیا ہے پورا اور اس کے اوپر سے یہاں پر میں نے گھی لگا دیا ہے گھی لگانے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی میدہ تو فرینڈ یہاں پر ہمیں اس طرح سے دیکھیں انگلی کی مدد سے پتلے پتلے ہی اسے فولڈ کرنا ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس میں زیادہ ایر نہ جا سکے اور اس طرح سے موڑ لینا ہے ہمیں پتلا پتلا ہی اور فرینڈ اس میں آپ تیل مد ڈالیے گا تیل ڈالنے سے یہ چپ چپا سا ہو جاتا ہے گھی ہی کا ہی یوز کیجئے گا تو دیکھیں یہ میں نے فولڈ کر لیا ہے نا اور جب لاشٹ کا جو یہ بچا ہوا ہے نا تو اس میں میں تھوڑا سا لگاؤں گی پانی اور پانی لگانے کے بعد یہ بہت ہی آسانی سے چپک جائے گا اور جب ہم فرائی کریں گے نا تو یہ کھولے گا نہیں باس سینوں کر کے ہمیں اسے اچھے سے فولڈ کر دیں تو دیکھیں کتنا اچھا سے آسانی سے فولڈ ہو چکا ہے اب میں اسے تیرچھا تیرچھا کٹ دوں گی یہ دیکھیں لیئر لیئر ہماری مٹری بن گئی ہے کسارے کو بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے اور اسے تیرچھا ہی کٹ لیں گے تو چلتے ہیں اب ہم اسے فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے وائٹ آئل اور ایک ایک کر کے مٹری کو میں نے ڈال دیا ہے تو فرینڈ آج ہم ہماری بلکل لو ہونی چاہیے اس طرح سے ہلکے ہلکے چلاتے رہیں تو آپ نے دیکھا نا کتنی آسان سے یہ بن جاتی ہے ہماری ڈیزائنر مٹری ایک بار آپ اسے دھر سارا بنا کے رکھ لیں اور یہ بلکل نہیں خراب ہوتا ہے اور اسے آپ جب چاہیں تب کھائیں تو دیکھیں یہ فرائی ہو گیا ہے بلکل دھیمی دھیمیں آج میں میں نے اسے اچھے سے ایک دن فرائی کر لیا ہے تو چلے اسے اب نکال دیتے ہیں اور اسے اور چٹ پٹا بنانے کے لیے یہاں پر میرے پاسٹا پاسٹا مسالہ اور چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ ہمیں تھوڑا ہی ڈالنا ہے کیونکہ اس میں پہلے سے بھی نمک ہے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے ٹی ٹائم سنیک مٹری ہماری تو دیکھیں اسے ہمیں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی کرنچی ہے تو دیکھا نیا آپ نے کتنی کرنچی بنی ہے یہ ریسیپی تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ